بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ناشیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگری فارمنگ 520 جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ذراعات کے مطلب جتنی بھی ویڈیو ہیں آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان سے فیدا حضر کر سکیں آج کیسے ویڈیو کلیپ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپاس کی کونسی ایسی ویڈیو ہے جس کی پیداوار ستر سے ایسی ماناتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو کپاس کی ایک نیو بریٹی ہے سائٹو دوہزار تیس یہ ایک بہت ہی بہترین بریٹی ہے زبردست بریٹی ہے تو یہ ہمارے جو پنجاب کا ایریا ہے یہاں پہ بہت کامیاب بریٹی ہے تو اس کی اگر ہم ارلی میں اس کو کاشٹ کرتے ہیں تو ستہ سے اسی من فی اکڑ اس کی پیداوار آتی ہے تو اگر ہم موسمی کاشٹ کرتے ہیں تو پھر بھی پینتیس چالیس من اس کی پیداوار آتی ہے تو اگر اس کی خصوصیت کی بات کی جائے تو اس کے اوپر ایک تو گلیفوسٹ فری ہے یہ یعنی کہ جب ہم کپاس کی سوئی کرتے ہیں تو جڑی بوٹیاں ہوگا آتی ہیں تو کوئی بھی ہم سپریہ اس کے اوپر نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم جڑی بوٹیوں کے اوپر سپریہ کریں گے تو ہماری کپاس بھی جل جائے گی تو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ہم گلیفوسٹ کا سپریہ کر سکتے ہیں جسے ہمارے ایکسپینس کم ہو جائے گا تو جڑی بوٹیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ جو جڑی بوٹیوں ہیں وہ تقریباً چالیس سے چاس پرسینٹ ہماری پیداوار پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس لئے اگر جڑی بوٹیوں کام ہوگی تو ہماری پیداوار اچھی ہے گی دوسرا اس کے اوپر پنک بالورم کا ٹیک نہیں آتا یعنی کہ غلابی سونڈی کا حملہ اس پر نہیں ہوتا تو غلابی سونڈی جو دو تین سپریہ ہوتی ہیں اس کا خرچہ بھی ہمیں بچ جائے گا تو اس سے ہمیں زیادہ منافع ہوگا یعنی کہ خرچہ ہمارا کام ہوگا پیداوار زیادہ آئے گی اور آٹومیٹک ہمارا پیدا ہو جائے گا تو تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تھریپس کا ٹیک نہیں آتا یعنی کہ آتا ہے تھوڑا کام آتا ہے اس کے بعد تیلے کا ٹیک بھی کام آتا ہے تو وائٹ فلائی کا ٹیک اس کے اوپر نہیں آتا تو وائٹ فلائی جو کہ ایک سکنگ انسیکٹ ہے اس کی ویسے کارٹن لیو کا الویرس بھی آتا ہے تو وائٹ فلائی کا جب اٹیک نہیں ہوگا تو پتے ہمارے ٹیک رہیں گے خوراک صحیح بنائیں گے تو وہ وائٹ فلائی کے جو چار پانچ سپریہ ہوتی ہیں اس کا خرچہ بھی بچ جائے گا تو ظاہر اسی بات ہے خرچہ کام ہمارا جو مہن مقصد ہے اس وریٹی کا وہ یہی ہے کہ خرچے کو منیمائز کرنا اور زیادہ پیداوار اس کی آتی ہے تو خرچہ کام ہوگا پیداوار زیادہ آئے گی تو ذمہ دار کو فائدہ ہوگا اسے تو ایک تو اس کا جو پتہ ہوتا ہے یہ ویلویٹ ٹائپ کو ہوتا ہے جیسے ویلویٹ کا کپڑا ہوتا ہے اس طرح کا پتہ ہوتا ہے اس کو ویلویٹی گارٹن بھی کہتے ہیں تو اگر خرچے کی بات کی جائے تو اس پہ بہت کام خرچہ ہوتا ہے اور اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوسرا اس کے اوپر فرٹنیزر ہے جو ہم کرتے ہیں اپلائی وہ بھی اس پہ بہت کام ہوتی ہے اس کے بعد ایریگیشن جو ریکوائرمنٹ اس کی تقریبہ بیس سے پچیس دن کے بعد اس کو پانی لگتا ہے کیونکہ اگر آپ جلدی اس کو پانی لگائیں گا تو یہ قد بہت زیادہ کر جاتی ہے تو بیس پچیس دن کے بعد پانی کی بھی آپ کو بچتا جائے گی تو اس طریقے سے اس کے خرچے بہت کام ہیں اس کے اوپر اور اس کی پیداوار بہت زیادہ ہے جس سے آپ بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو میرا کسان بھائیوں کو یہ مشورہ ہے کہ آپ جتنی بھی فیک وریڈیاں آج کل چر رہی ہیں ان سے آپ جان چھڑوائیں اور سیٹو دوزار تیس کی کاشٹ کریں تو اس کو اگر آپ ارلی کاشٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ فیدا ہوگا کیونکہ ارلی کاشٹ میں اس کی پیداوار ساٹھ سے ستر مان آجاتی ہے تو اس کے اوپر جو ٹینڈے لگتے ہیں وہ گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں جس کے سہیٹوں پر تقریباً تین سے چار شاخیں نکلتی ہیں مونو پوڑیل اپرانچیز ہوتی ہیں جتنا مین سٹیم کے اوپر ٹینڈے لگتے ہیں اتنے ہی ان شاخوں پر لگیا ہوتے ہیں تقریباً ایک پودے کے اوپر تین سو دھائی سو اس طرح ٹینڈے لگتے ہیں چونکہ اس کی چار شاخ ہوتی ہیں ہر شاہ پہ تکرون پچاس پچاس اسی 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 اس طرح ڈینے لگے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو ارلی کاشت کرتے ہیں تو آپ کی پیداوار ستر اسی مان آ سکتی ہے اور اگر آپ اس کو موسمی کاشت بھی کریں گے تب بھی پینتیس چاریس من لازمی آئے گی تھانکیو ویری مچ اللہ آپ دے